السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے اپنے گناہوں کو معاف کروائیے پہلے کچھ اشعار سن لیجئے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اے خدا تو نے ہی سنبھال رکھا ہے اے خدا تو نے ہی سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ڈال رکھا ہے ہر مصیبت کو ڈال رکھا ہے میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے یہ کسی کہنے والے نے دردبر اشار کہیں اس لئے یہ سمجھنا جو کچھ بھی ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کریم ہے رب چوبیس گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو فیلاتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے دن ہے تو اللہ کہتے ہیں رات کے گنہگار آ جا میں تجھے ماف کر دوں رات ہے تو اللہ کہتے ہیں دن کے گنہگار آ جا میں تجھے ماف کر دوں ماباب اپنا دروازہ رات کو بند کر دیتے ہیں اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا درمازہ کھلا رہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا درمازہ کھٹ کھٹاؤ کبھی نے کبھی کھولی جائے گا اور اللہ کا درمازہ مدھی نہیں ہوتا کھل لیے کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہ درمازہ تو کھلا ہوا ہے اس لئے وہ اعلان کرتا ہے ان اتیتنی لیلن قبلتت ان اتیتنی نہارن قبلتت رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا یہ اس کا اعلان چوبیس گھنٹر رہتا ہے جب میں آجا میں تجھے قبول کر لوں گا میں تجھے قبول کر لوں گا بیٹا اور بیٹی سے کوئی چھوک ہو جاتی ہے تو ماں باپ زندگی پر اسے تعلیٰ دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے اور میری بندی تیرے گناہوں کو میں جانتا ہوں لیکن کبھی بھی میں تجھے تانا نہیں دیتا تو آجا اس لئے میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاویں گے پڑھئے میرے ساتھ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا اندی من عملي اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک اندی من عملي اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا اندی من عملي حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے بڑے میاں یہ کہا حضرت شرکہ کے علاوہ سارے گناہ میری جھولے میں موجود ہیں آپ نے فرمایا قریب آؤ وہ قریب ہوئے آپ نے یہ جملے تین مرتبہ پڑھوائے اور پھر سارے صحابہ کے سامنے کا قم قد غفر اللہ حولت کھڑے ہو جائیے اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیئے یہ حدیث میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں صبح شام کی دعاوں میں اور میری کتاب بکھر موتی میں نقل کی ہے اور اوپر کے سارے حوالے اس میں موجود ہیں میں نے یہ تین مرتبہ پڑھا اللہ نے میرے چھوٹے گناہ معاف کر دیئے آپ پڑھو گے آپ کی بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بڑے بھی معاف ہو جائیں گے کیونکہ وہ سعادی نے کہا دا شرکہ کے علاوہ سارے گناہ ہیں آپ نے فرمایا تھا کم قد غفر اللہ حولت کھڑے ہو جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیئے اپنے گناہوں کو معاف کرواتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے رہیے اور اللہ کے دروازے پر سر جھکاتے رہیے عاجزی کا سجدہ کیجئے ایک جملہ کہتا ہوں سن لیجئے دل کے کانوزو سنیے زمینے کہتی ہے کہ نمازی کہاں چلے گئے زمینے پکار رہی ہے کہ نمازی کہاں چلے گئے سجدے تو ہیں لیکن بے ذوق سجدے ہیں سجدے تو ہیں لیکن ریاکاری کے سجدے ہیں سجدے تو ہیں لیکن غفلت کے سجدے ہیں سجدے تو ہیں لیکن مایوسی کے سجدے ہیں سجدے تو ہیں لیکن دل کے اندھیروں کے سجدے ہیں دل میں اندھیرہ برا ہوا ہے سجدہ کر رہا ہے یہ نہیں اسی لئے کسی کہنے والے نے کہا تھا بہ زمین چو سجدہ کردم زہ زمین دا برامد بہ زمین چو سجدہ کردم زہ زمین دا برامد کہ مرا خراب کر دی بہ سجدہ ریائی جب زمین پر میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ تُو نے تو مجھے بھی خراب کر دیا ریاکاری کے سجدے سے میں بھی ناپاک ہو گئی اس لئے سجدے غفلت والے نہیں رحمت والے سجدے ہونے چاہیے عزت والے سجدے ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ترکیان ہمیں پتا چلے ہم جب سجدہ کریں ہمارے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان میں میں نے میرا سر رکھا ہے بتاؤ کتنا مزا ہوئے گا دو ہاتھ میں نے اللہ کے دونوں قدموں پر رکھے ہیں اور سر میرا دونوں قدموں کے درمیان ہے یہ حجیثوں میں آتا ہے حجیثیں بری ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ